اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلام دی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں گیارہ اور بارہ ربی الاول کے دن کا بہت ہی آسان متجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئے ہوں اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ و فضل خدا اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے ربی کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا یاد رکھیں ماہ ربی الاول کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑا ہی مقدس مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ صلات و السلام اس دنیا میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہم سب مسلمانوں کے لئے چرند پرند کے لئے باعث رحمت ہے اور آقا علیہ صلات و السلام کا صدقہ دے کر ہم اللہ سے جو مانگیں گے ربی کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پریشان حال ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں پریشانیاں نہیں قسم کی ہوتی ہیں لوگ بے اولاد ہوتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ پریشان ہیں گھرے لو معاملات کی وجہ سے کاروبار کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا گھر میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ہر طرح کی پریشانی سے نجات پانے کے لئے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اللہ سے اولاد مانگیں جو لوگ بیٹیوں کے ہواہش مند ہیں وہ اللہ سے بیٹیاں مانگیں جو بیٹوں کے ہواہش مند ہیں وہ اللہ سے بیٹے مانگیں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کے دل کی نیک حاجات کو پورا کرے گا ہواہشات کو پورا کرے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا باشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہئے آج کا وظیفہ درود پاک پر منحصر ہے درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ کو آتا ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی درود پاک نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی درود پاک کئی قسم کے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی درود پاک نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بیجنا ایک محبوب مقبول ترین عمل ہے اس کے فضائل اور بررکات کتب و احادیث میں باقصرت وارد ہیں درود پاک پڑھنے سے بڑی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کی ایک جلد پیش ہے ملاحظہ فرمائیں ارشادی واردالہ ہے یہ سورة الاحزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی بے درود بیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بیجو اس آیت کریمہ میں درود پاک کی فضیلت واضح طور پر بیان کی گئی ہے اس آیت کے تخت حضرت علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں ساری محلوق سے افضل ہیں درود پاک کی فضیلت بررکات احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخین وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پہ درود نہ بیجے یعنی جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ دیا کریں یوں ہی کافی ہے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ ایک دن میں نکلا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں خبر نہ دوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یعنی میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ بیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے اسی بات سے واضح ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے تو درود پاک ضرور پڑھ دیا کریں چاہے آپ بڑا درود پاک پڑھیں یا چھوٹا درود پاک پڑھیں آپ درود پاک لازم پڑھ دیا کریں اگر درود پاک آپ کو کوئی نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ دیا کریں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رسطہ بھول گیا با حوالہ سنن ابی ماجہ باب السلات آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آقاد و علم تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بیجیں نبی کی آل اولاد کے لیے دعائیں کریں اپنے لیے دعائیں کریں حاجات اللہ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آج تک آپ کو نہیں ملی اولاد، رزق، صحت، تندرستی، اللہ کی نعمتیں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور بڑھسے گی وقت کی نذاکت کو متنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شائع کی ویڈیو کو آپ کی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنڈی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شائع کی میرے چینلز پہ آپ کو جتنے بھی شارٹ اوٹ دیے جائیں ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے گیارہ اور بارہ ربیل اول والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا پوری رات آپ کے پاس ہوگی جب آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کھانا بناتے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ نے چلتے پھرتے درود ابراہیم کا ورد کرنا ہے کوئی چھوٹا درود پاک پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی درود پاک نہیں آتا تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قسرت سے آقاد و عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود السلام کا نظرانہ پیش کریں اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے رب کریم سے آپ رزت مانگیں گے تو رزت ملے گا دولت مانگیں گے دولت ملے گی عزت مانگیں گے عزت ملے گی کامیابیاں مانگیں اولاد مانگیں کاروبار میں ترقی مانگیں آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اس کے فائدے براکات بہت ہی زیادہ ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ گیارہ اور بارہ ربی الاول والے دن یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کا بھی ساتھ ویرد ایک سو مرتبہ کر لیں اول آکر درود پاک پڑھ کے اپنے لیے اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی اولادیں صالحہ عطا فرما اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں بھی اولاد عطا فرما اولاد جیسی نعمت سے نواز دے بیٹوں جیسی نعمت سے نواز دے بیٹیوں جیسی رحمت سے نواز دے اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ با فضل حدا اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس کے فائدے براکات بہت ہی زیادہ ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جب دو دن کر لیں گے تو انشاءاللہ با فضل خدا اللہ کریم آپ کی حاجات خواہشات کو پورا کرے گا رب کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی رب کریم کی رحمت جس بندے پر ہو اس بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود پر آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک وہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان